موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر دلی پولس نے کہا کہ گجندر کی موت کے معاملے میں جو بھی مناسب کاروائی ممکن ہے وہ کی جا رہی ہے دلی پولس کمیشنر بی ایس بسی نے یہ بھی کہا ہے کہ پولس کی کسی بھی سرکاری محکمے سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور وہ قانون کے مطابق کام کرتے رہیں گے حالانکہ دلی کے سی ایم اور ڈپٹی سی ایم سے پوچھ کچھ کے بارے میں بسی نے یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق جو باتیں خوفیہ رکھی جائیں گی ان میں احتیاط برتی جائے گی پولس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ صاحب ہے کہ گجندر سنگھ کی موت لٹکنے کی وجہ سے ہوئی ایسا ہے جو بھی سرکاری محکموں کے اندر میں پترہ چار ہوتا ہے وہ ایک اس کی کانفیڈینشیلیٹی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا جو بھی مناسب کاربائی ہمیں کرنی ہے وہ کی جائے گی کانفیڈینشیلیٹی وہ تو بریک کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ہر بات پر دیکھئے میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کے تحت کرتے ہیں اور جو بھی مناسب ہوگا وہ کیا جائے گا دلی پولیس کا کوئی ال جی کو کوئی لیٹر دیا ہے کہ وہ سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم سے کوشش نہیں کرنا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ میں ایک سمپل سی بات کہوں گا اگر میں نے کوئی چٹھی دی ہے یا نہیں دی ہے اس بارے میں میں کوئی جانکاری نہیں دینا چاہوں گا تو میں صرف اتنا کہوں گا ہم جو بھی کرتے ہیں قانون کے دہرے میں کرتے ہیں اور قانون کے مطابق کرتے ہیں فاریو انفرمیشن پولیس is an instrumentality of law لگی سر انڈیا is a country which where we have rule of law or police being an instrumentality of rule of law has to ensure that its actions are legal within the domain of law دیکھئے سر questioning کی تو آپ لوگ کیا پروچ کر رہے ہیں جو بھی اوشک ہوگا دیکھئے انویسٹیگیشن میں جو بھی اوشک ہوگا وہ کیا جائے گا اور صحیح سمیم پھر اس کی آپ کو صحیح جانکاری دی جائے گی دلی پولیس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہم سرکار کا ایک انگ ہیں ہمیں سرکار کے ہر انگ کے ساتھ میں مل کے کام کرنا ہے اسی پٹیکرالی criminal justice administration کے تین حصے مانے جاتے ہیں ایک پولیس ہے ایک judiciary ہے اور ایک prison ہے تو ہم تو اپنے آپ کو ایک قانون کا ایک instrumentality مانتے ہیں کہ قانون کی instrumentality کی کسی کے ساتھ میں جگڑا نہیں ہو سکتا ہے اس بات کو آپ مان کے رکھئے گا گجندر کے گھر والے مبینہ سوسائیڈ نوٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں جو خودکشی کے بعد گجندر کی لاش کے پاس سے برامد ہوا تھا گھر والوں کا کہنا ہے کہ برامد نوٹ پر جو دستخط ہیں وہ گجندر کی ہینڈ رائٹنگ سے مل نہیں کھاتے سمی نیوز نیٹورک کے ہاتھ گجندر کی لکھی ایک ڈائری لگی ہے جس میں گجندر کی اصلی ہینڈ رائٹنگ ہے لہٰذا اب جانچ ٹیم اس سے میل کر سکتی ہے کہ کیا گجندر کی برامد چٹھی اصلی ہے یا اسے کسی سازش کے طرح چھوڑا گیا ہے اہل خانہ بھی اس چٹھی کی فورنسک جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی لیڈر سنجر سنگھ بھی دوسر جا کر گجندر سنگھ کے اہل خانہ سے سنجر سنگھ نے کہا کہ دلی حکومت گجندر سنگھ کے اکنبے کے ساتھ ہے اس سے پہلے دوسر کے سی او پر کاشندر نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی ہے اور انتظامیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے پختہ انتظامات کیے ہیں اس سے پہلے گجندر کی موت کے بعد پہلی مرتبہ دلی کے وزیراعہ ارونگ کے جروال نے بھی اپنی زبان کھولی کے جروال نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو اس معاملے پر ایک انٹرویو دیا گجندر کی موت پر ارونگ کے جروال نے معافی مانگی انٹرویو میں کے جروال نے کہا کہ اس معاملے پر سیاست بند ہونی چاہیے اور کسانوں کے مفاد کے لیے قدم اٹھائے جانے چاہیے کہ جروال نے دلی پولیس کی طرف سے لگایا گیا تمام الزامات کو بھی مصورت کیا ہے انہوں نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت گجندر کو پیر سے اتارا گیا تب وہ زندہ تھا اور اسے ہم آدمی پارٹی کے کارکنان اسپتال لے کر گئے امانداری سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی ایکچلی شخص وہاں آگے آت مکیا کر لے گا اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے اوپر آروپ تا تیاروپ کی بجائے ہم یہ کہیں ساری پولیس والے خراب ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں بھی جتنے بھی پولیس والے تھے اگر ان میں سے ذرا بھی ابحاث ان کو ہوتا کہ ایسا کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے اسی نبی پرسنٹ لوگ کے دل میں دیا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو اوپر چڑھ کے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا مجھے لگتا ہے جنونلی ان لوگوں کو ایسا نہیں لگاؤ گا اور شاید تو جب وہ یہ اس کی باڈی نیچے اتری تو پتا چلا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو طرح انتہ اسپتال بھیجا گیا کچھ ہم آدمی پارٹی کے ولنٹیز اس کو اسپتال لے کے گئے اس کے بعد میں نے بولنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ بولنے کا بلکل من نہیں کرا گلانی آ رہی ہے لیکن پھر میں نے اپنی بات میرے کو ایک گھنٹے کا بھاشن دینا تھا میں نے شاید دس پندرہ منٹ اپنی میں اپنی بات سمیٹھنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے ہاں یہ میری گلتی تھی شاید مجھے نہیں بولنا چاہے تھا اس ٹائم لیکن اس ٹائم یہ بات نہیں سوجھی اس کی وجہ سے کسی کی بھی سمویدنا کو اگر ٹھیس پہنچی میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں لیکن اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے جو چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مطلب ہر ایک گھنٹے کے بعد اس طرح کی خواب میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہیں پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے مجیسٹریٹ اپنی جانچ کر رہا ہے کوئی بھی دوشی ہے اس کو فانسی لٹکا دو اس کو سزا دے دو جو دوشی ہے اس کو سزا دے دو لیکن میری ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ کسان اس دیش کے اندر آتمتیا کر رہے ہیں چرچہ کو اس کے اوپر لے آو کسان کیوں آتمتیا کر رہے ہیں یہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ستروں سے کبھی ادھر کے ستروں سے کبھی سرکاری ستروں سے پولیس کے ستروں سے ہم رحمت رالے کے سترے پھلانے یہ جو ناٹک چل رہا ہے پچھلے ایک دو دن سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو کیج جوال کے معافی مانگنے پر محلوق گجندر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کیا اس سے ان کا بیٹا واپس آ جائے گا گجندر کی بہن نے اس خودکشی کے لیے کیج جوال کو ذمہ دا اٹھا رہا ہے ان کے لڑکے کو وہ اسی دنگ سے آسا کروا دیں اور میں ان سے معافی مانگ لوں گا معافی مانگنے سے کوئی بچہ آ جائے گا یہ تو یہ دکھاوٹی ہے بات یہ کوئی واسطک بات نہیں ہے یہ واسطک تطوری ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں جو بھی جان چاہے وہ ہونی چاہیے اور سب چیزیں بندو سامنے آنی چاہیے میں بھی کیجری وال جی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بجائے راجنی تھی کہ ویکتی کا طور پر ہے ایک انسان کی طرح بیہیو کرتے ہوئے ویکتی کا طور پر سے اس معاملے میں وہ جان چمیں سیوک کریں سب ہی بندووں کا اس پشٹی کرن دیں سر ہمارے بھائیہ کی تجان گئی معافی مانگنے سے کیا ہوگا آپ یہ بتائیے کیجری وال سر نے دو منٹ کے لیے باسا نہیں رکھا دو منٹ کے لیے ان کی ریلی نے رکھی خود میں نے دیکھا ہے میرے بھائی کو ٹی بی میں لٹکتے ایک تیو کرتے ہی سارا کر رہا ہے کہ ہو گیا کیا کام اس قوم کیا سمجھیں سر ان کی ساجی سمجھیں ایسا کیوں ہویا ہمارے بھائی کی ذات میں تلی بی جے پی کے صدر ساتھی شپادہ کا کہنا ہے کہ کیجری وال ٹی آر پی کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ خود معافی مانگ کر سب سے زیادہ ٹی آر پی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیجری وال ساب آج تین دن بعد افتریت ہوئے ہیں انہوں نے اپنی معافی مانگی ہے دو باتیں انہوں نے بہت مہتپونڈ کہی ہے اور ان باتوں پر میں رییکشن دینا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تین دن سے چل رہا ڈراما بند ہونا چاہیے میرا کہنا ہے کہ سارے ڈرامے کو جنتا کی بھاوناؤں کو سارے بپکشی دلوں کو وہ ڈراما قرار دے رہے ہیں آج بھی ان کی شبدوں میں اہنکار دکھائی دے رہا ہے اور جس ڈرامے کی بات کر رہے ہیں وہ ڈرامے کا سوطردار ہے کون اس ڈرامے کو کھلا کس نے کیا اور دوسرا جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کے لئے مانگتہ کی مرتی ہو جائے آپ کے لئے کوئی مر جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو اپنی ریلی کرنا آپ کو اپنا جو آپ دوسرا شبدوں نے پریوک کیا ٹی آر پی کا یہ ٹی آر پی کا جو خیل ہے مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں مکہ منتری کیجیبال سے اچھا کوئی نہیں جانتا انہوں نے جس طرح سے آج معافی مانگ کر کے ایک مانتہ کی ہتھیا ہو گئی آج آپ ٹی آر پی بٹورنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دوسروں کو نصیحت دیتے ہیں دوسروں کو آپ سکھاتے ہیں کہ ٹی آر پی میڈیا کر رہی ہے آپ کے لوگ تو میڈیا کو نصیحت دے رہے ہیں دلی کی سابق وزیرالہ شیرہ دکشت کا کہنا ہے کہ کیجیبال کو اب دھرنا کرنے والا یا پوزیشن کا رول کر کے ریاست کے وزیرالہ کے رول میں اب آ جانا چاہیے یہ درگھٹا ہو گئی اور ایک فارمر کی موت بھی ہو گئی اس کے بعد اس کو پولیٹسائز کرنا اور خاص کر میں یہ بات ٹپنی اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ کیجیبال جی جو دلی کے مکھے منتری ہیں انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی تو انہی کے کہنے پر تو وہ فارمر آئے ہوں گے اور انہوں نے اب لانشن لگا رہے ہیں پولیس کے اوپر یا فلاں کے اوپر تو یہ لانشن لگانے کا ٹائم نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں کھید کریے گا اب ایکسپرینیشن دے رہے ہیں کہ کیا کر دیا کیا نہیں کرا تو میں تو اتنی پراتھنا آپ لوگوں کے مادہم سے کروں گی کہ کیجیبال جی کو اب مکھے منتری کا رول ادا کرنا چاہیے ایک اوپوزیشن کا یا ایک کیول دھرنے دینے والا رول ختم کر دینا چاہیے یہاں باقت تو چلا ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے جیس پی بلکولے گھر اپوزیشن نے کیا لوگ سبھا سواق آپ دیکھتے رہیں بڑی خبر ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائل آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربار عالمی سمیں سچ کی پہچان ملک و ملت کے مسائل کامبار کون ہے ان کا ذمہ دار سیاسی لیٹوں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار دیکھئے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات آٹھ بجے اور اعتوار کی دو بھر دو بجے صرف عالمی سمیں پر دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر تو جانئے ہر ملک کی اہم خبر حلچل پروسی ملک کی یا سات سمندر پار کی حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی دیکھئے آئی نئے عالم روزانہ رات نو بجے صرف عالمی سمیں پر سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیبنی ہے سمیں منوش ہے پرتمان ہے حوش ہے معصوم ممتہ کی میر کسی چھپکی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے رہیے سمیں کسا آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیں اور ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت بڑی خبر جی ایس ٹی بل پر کانگرس نے سونے گاندھی کی قیدت میں واک آؤٹ کیا ہے سی پی ایم نے بھی ایوان میں اس ایشو پر واک آؤٹ کیا اس سے پہلے لوگ سبا میں بحث کے لیے جی ایس ٹی بل رکھا گیا اس ایشو پر وزیر خزارہ نے کہا کہ وہ بل پر پارلیمنٹ میں بحث اور ترمیم کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت بلکہ جلد از جلد نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کے ذریعے جی ڈی پی کو دو فیصد تک بڑھائے جا سکتا ہے دلی کے بگیان بھون میں پنچاتی راج جناس میں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ گاؤں کے بھی خواب بڑے ہیں صرف بجٹ سے حالات نہیں بدلیں گے گاؤں میں سرکار ہیں اور انہیں اختیار دینے کی ضرورت ہے پی ایم نے کہا کہ گاؤں میں کچھ کرنے کے لیے گاؤں کی سطح پر سوچنا ہوگا بجٹ میں ایک ایسا ماہور بنا دیا گیا ہے کہ کیوں نہیں ہو تو بجٹ حقیقت وہ نہیں ہے بجٹ ہے لیکن جو کام پرنام نہیں دیتے ہیں اس کی جندہ ہم جاگہ کرنے کا ہو شکتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ڈروپ آؤٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پیڑا ہوتی لیے جائے ہمارا خود کا بچہ اگر سکل چھوڑ دے تو ہمیں دوپ ہوتا ہے لیکن اگر ہم پنچائیت کے پدھان ہیں تو گاؤں کا بھی کوئی بچہ سکول چھوڑ دیں ہمیں اتنی پیڑا ہونی چاہیے پوری پنچائیت کو درد ہونا چاہیے اگر یہ ہم کرتے ہیں اگر یہ ہم کرتے ہیں میں نہیں نانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی اسکشت رہے گا اور اگر کوئی سرپنٹ یہ طے کر کہ میرے کارکال میں پانچ سال میں ایک بھی پچہ ڈروپ آؤٹ نہیں ہوگا اگر اتنا بھی کر لیں کہ میں کہتا ہوں اس سرپنجلے ایک پیڑی کی شیوہ کر کر کے جا رہا ہے مرکزی وزیر داخلہ راجناس سنگھ بیہار میں طوفان سے متاثر علاقوں کے دورے پر ہیں راجناس سنگھ کے ساتھ بیہار کے وزیراعلا نتیش کمار بھی متاثر علاقے کا دورہ کر کے لوگوں کی پریشانیوں سے روبر ہوئے دونوں لیڈران نے پورنیا اور مدھے پورا ظلوں کے طوفان متاثر علاقوں کا ہوائی سربے کر کے نقصان کا جہزہ لیا ہوائی سربے کے بعد وزیر داخلہ راجناس سنگھ نے کہا کہ طوفان کے بعد نتیش کمار نے حالہ سے نمٹنے میں اچھا کام کیا ہے یہاں باقعی کی فصل برباد ہوئی ہے کائی کی افتر تکنے بھی فصلیں برباد ہوئی جہاں بری پر عام کی فصل کو بھی بہت بڑی شکریہ بہت بڑی شکریہ شکریہ ہوئی ہے یہ اجانکاری تھی گئی اتبار تو عام کی فصل بہت بھی اچھی لیکنہ کچھ سیس نہیں بچا ہے ہاری شمکہ میں بکانوں کو بھی شکریہ پہنچی ہے جنتل کی بھی شکریہ ہوئی ہے بسوثن کی بھی شکریہ ہوئی ہے بسوثن کی بھی شکریہ ہوئی ہے یہاں علیہ پر مجھے یہ اجانکاری تھی گئی ہے مجھے مکرمتری میں نتیش کمار نے خوری طور پر کچھ راہت لوگوں تک پہنچائی ہے اور جنہ لوگوں کی شکرواتی طوفان میں برطی ہو گئی ہے ان پریواروں کو چار چار لاکھ روپے کے آکتک سہائیتہ بھی دی اور مکرم بھائی آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کارت سرکار بھی اس ڈی آر ایف اور ان ڈی آر ایف ان ڈی آر ایف اور اس ڈی آر ایف اس کے لئے پہلے نارم صورت کر دی تھی پہلے اس نے پڑا پری وقت کر دی جائے پہلے پچاس فیشتی فصل برباد ہوتی تھی تب جا کر لوگوں کو کمپنسیسن ملتا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کر کہ اب تین تیس فیشتی فصل برباد ہوتی ہے تب بھی اس کی سانتوں پورا کمپنسیسن ملے گا اور پہلے کی اتنا کمپنسیسن ملتا تھا اس کا ڈیڑ گناہ ملے گا کے اندر پر کار کو تحراب دیتا ہوں مانیت تحن منتریگی کو مانیت تحن منتریگی کو اور انہوں نے سمیہ نکالا اور اسی منتریگی اور سچار منتریگی کے ساتھ یہاں آئے ملکانیوں کے ساتھ آئے اور آس سب جرم دے گا تو آفدہ کے ستتی میں جو ایک ریسپونس ہوتا وہ پوک ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کو بھکی سنتوز کی انگوٹی ہو تو گیندر کی طرف سے بھی جو ریسپونس تھا وہ پوک تھا اگلے ہی دن ادھرنی اگری منتری جی نے بھی فون کیا اور اس کے راستان میں ادھرنی اگری پتھان منتری جی نے بھی فون کیا اور کل سبی رید مانیت منتری جی نے بھی فون کیا اور سب طرح کی ساہیتہ جو آوست کیا دے گا آسواسن یہ سب سے بڑی چاہیتہ ہے سارا کام شروع ہو گیا ہے جو بھی تک لوگوں کو نستان ہوگا عدد سے عدد پر چڑھ کر ہم لوگ کریں گے اور جیسا آپ سننے کے آسواسن ہونے دیا ہے کہ ہم آگے پڑھ کر ملنے کو ساہیتہ بھنچائیں گے تو سب لوگوں کو ساہیتہ ملنے شروع ہو گئی ہے اور اس میں دیجی آ جائے گی بیہار میں ایک بار پھر سے بڑا توفان آنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بیہار میں پچی سو چھبیس اپریل کو آندھی توفان اور شدید بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے الیٹ جاری کر دیا ہے منگل کو بیہار کے پانچ زلوں میں آئے شدید توفان نے بیاریس لوگوں کی جان لے لی ہے اور سیکڑوں لوگ زخنے ہوئے ہیں گھر کھیت سبیس کی زد میں آئے ہیں سب سے زیادہ پونی ہاں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئے ہیں اور اب ایک بار پھر پچیس اور چھبیس اپریل کو آندھی توفان اور شدید بارش کی وارننگ نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے ایمز کے ایشو پر پینتھرس پارٹی نے جمہو بند کی اپیل کی ہے اس بند کو کانگریس اور نیشنل کانفرنس بھی حمایت کر رہے ہیں دراصل ان تنظیموں کی شکایت ہے کہ پہلے جمہو میں ایمز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اب اسے وادی میں بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے خلاف جمہو بند بلائے گیا ہے وقت سے یہاں پر ایک بریک کاؤپ بریک کے بعد دیکھیں گے یو پی میں اردو کو دوسری زبان کا درجہ ملنے پر اردو دا نے اس کا کیا استقبال آپ دیکھتے رہیے وری خبر ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئینہ حالات کا ترجمان آپ کے مسائل آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاروان عالمی سمیں سچ کی پہچان سمیں پریورٹن ہے سمیں سنجیبنی ہے سمیں منوش ہے پرتمان ہے حوش ہے معصوم ممکہ کی مینکی سی چھپی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے رہیے یہ سمیں کے ساتھ بدلتے ہوئے عالمی منظرنا میں اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ ملک کے سیاسی پتھل پتھل کا غیر جانب دارانہ تجزیہ ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث عدب کا نگار خانہ مذہب اور محولیات پر معلوماتی مضامین ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مصبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو حفظ روزہ عالمی سہارا یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانمہ انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ لوگ آن کریں www.عالمisahara.com ہندوستان کی شان اردو کا درزے بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربان عالمی سمیہ سچ کی پہچان آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیہ اور ہم پیش کر رہے ہیں بڑی خبر بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے حکومت اتر پردیش نے اردو زبان کو فروغ دینے کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے وزیراعلا اکھیلے شادہ انہیں اس کو لے کر کہ سبھی سرکاری محکموں کو ہدایت دی ہے کہ اب وہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر استعمال کریں اور اردو میں آنے والے سبھی درخواستوں پر اسی طرح کاروائی کرنا یقینی بنائیں جس طرح دیگر زبانوں میں ہوتا ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ملائم سنگھ یادہو نے ریاست کے وزیراعلا رہتے ہوئے اردو کے حوالے سے تمام سرکاری دفاتر میں اردو نیم پلیٹ لکھنے کا فرمان جاری کیا تھا لیکن اس میں بھی بہت سے خامیہ پائی گئی تھی اس خبر کا استقبال کرتے ہیں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا ہے اور ہماری حکومت کے پرنسپل سیکریٹری شیلیش کرشن جی نے ہمارے سارے کمیشنرز کو ڈیمز کو اور سارے اور یہی نہیں کہ ان کو خبر دی بلکہ گاہے بگاہے وہ جیو جاری کر کے اس بات کو ہمارے ہاں تازہ رکھتے رہے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے بلا شبہ سپریم کورٹ میں بھی ہمیں اس طرح کی کامیابی نہ ملتی اگر ہماری حکومت کی مصبت پیروی نہیں ہوتی چوراندر میں میں انہی ملائم سنگھ صاحب ان کی آج کل بیٹے صاحب وزیرالہ ان کی گورنمنٹ تھی تو قریب پانچ ہزار اردو ٹرانسلیٹر سپوائنٹ کیے گئے تھے ان میں بہتے ریٹائر ہو گئے بہتے مر گئے اور سب پرموٹ کر جئے گے آج تک کسی ایک جگہ کو پورا نہیں کیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں یو پی کے سابق وزیر تعلیم اور آر ایل ڈی کے ترجمان ڈاکٹر مسود احمد صاحب ان سے بات کریں گے اس موضوع پر مسود احمد صاحب یو پی کے وزیرالہ کے اس فرمان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی سے اردو کا بھلا اتر پردیش میں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کے دور اقتدار میں کم سے کم ہوتی رہی ہیں ایسا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کا استقبال کریں گے اردو دوسری سرکاری جوان کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت عرصے پہلے سے ہے لیکن اس کے طرح کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کی نیت صاف نہیں بلکل یہ ہی ہم آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس فرمان کے بعد یہ امید کی جائے کہ اگر ہم دیکھیں سرکاری لیول پر یہ کام اور زیادہ بہتر طریقے سے اب ہو پائے گا ایسا ہے کہ میں انیس سو تیراندے میں جو سپا بسپا کی جوائن سرکار کی اس میں میں منتری تھا جی اور میں نے پورے اتر پدیش کا سرکاری کرایا تھا کہ اردو پڑھنے والوں کے اور اردو پڑھنے والوں کے اردو ٹیچر سے ضرورت تھی اور اردو ٹانسلیٹرز کی اس کے لیے میں نے عدیب عدیب کامل فاجم مغلوی مولانا منسل اور مغللیم کی دگری کو بی ٹی سی کے برابر کیا تھا ہائی سکول انٹر بی اے اے میں اور بی ٹی سی کے برابر کیا تھا اب میرے حتنے تک انیس سو تیراندے میں یہ جیو ہوا اور میرے حتنے تک میرے رہتے ہوئے جو بھرکیاں ہوئی ہوں میرے حتنے کے بعد کوئی بھرکی نہیں ہوئی اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اردو سرکاری دوسری سرکاری زبان یہ جو اردو لکھنے کا جو طریقہ ہے جی 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 آپ دیکھیں گے جلہ کارجال ہے جلہ ڈی ایم کے یہاں لکھا ہوا ہے جو نیم پلیٹ ہے آپ یہیں سمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخمنطری جی جب ملائم سمیادو جی مخمنطری تھے تو ان کے ریزیدنس کے بعد جو نیم پلیٹ لگی تھی تو اس پر وزیر اعلیٰ کے بجائے مخمنطری جلہ کارجال ہے جی اور جلہ مخیال ہے تو ایسے تو اردو چرقی نہیں ہوگی اردو ٹرانسلیٹر کی بھی نیوکتی ہوئی تھی جی میں نے کیا تھا لیکن میرے ہٹنے کے بعد ان ڈیویلیوں کا کبالہ بجا جائی لوگوں نے اور میرے کھال سے سپا بسپا کی ہی سرکار رہی اس کے بعد سے مائسیمم ڈی جی پی کے بارے میں نہ سو سکتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی آروپ لگا سکتے ہیں جی بالکل لیکن ہم آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حکم دے دینا یہ تو پہنے سے ہی ہے یو پی میں سیکنڈ لینگویج اردو لیکن اس کو لے کر کے زمین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہوتا ہے صرف یہ ایک لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے اور اردو کا خیر خواہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے بس جی تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر لوگوں کی نیت صاف ہوتی تو وزیر مکھ منتری کے بجائے وزیر اعلانہ لکھا جاتا جی جی منتری کی جگہ وزیر نہ لکھا جاتا لیکن کیا ہونا چاہیے طریقہ آپ سے ہی جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دوبارہ سے دیا گیا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے زمین پر کیا کام ہونا چاہیے ایسا ہے دو سال بعد الیکشن ہے جی ایک سال کا ایک سال تک یہ سب چلتا رہے گا مسلمان دکھی ہے مسلمان یوں علماء طبقہ بھی دکھی ہے جی سب دکھی ہے اور الیکشن آ رہا ہے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے یہ سب گھوزرائے ہو رہی ہیں گھوزرائے کی اوپیم روچ ہو رہی ہیں کیمر میں بھی ہو رہی ہیں اوپیم بھی ہو رہی ہیں لیکن جب تک گھوزرائوں پر ایمانداری سے عمل نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے پہلے نیت صاف ہونی چاہیے نیت صاف ہوگی تب تو نیت کام آئے گی اور اگر نیت ہی صاف نہیں ہے اور صرف درہنگ کی طرح استعمال کرنا ہے ان سب کو ان یہ زبانوں کو ورنہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ اردو اتنے پریاس کے باوجود بھی اردو دوسری سرکاری جبان پہلے سے ہے اتنے پریاس کے باوجود بھی اردو کمجور ہوتی گئی کمجور ہوتی چلی جا رہی ہے اور میرے کھان سے جب ہوں پائر بھی کرنے والے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اردو کے ساتھ اب تک سو تیلا بہوہر ہوتا رہا ہے چلو ٹھیک ہے اگر نیت کھلی ہے اور ہمارے پردیش کے وزیراعلا کچھ کرنا چاہتے تو اس کا استقبال کریں گے اس کا استقبال کرنا چاہیے لیکن زمین پر کام ہونا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھے یو پی کے سابق وزیر تعلیم مسعود احمد صاحب وقت کے ماپس کمی ہے بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک فرمان ہو کر رہ جاتا ہے اس کے لیے کام جس طرح کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے لیکن ایک پھر کوشش ہوئے اردو کو ایک بار پھر اپتر پردیش کی دوسری اہم زبان بنانے کے لیے واپس حکم دیا گیا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے وزیراعلا کی طرف سے آئیے ایک بار ہم رخ کرتے ہیں بڑے خبر کی سرخیوں کا عالمی سمیں ہیڈ لائٹس پرست کرتے ہیں کیش کنگ دی کنگ آف ہیروئی گجندر کی بات معاملے پر پولیس نے خود کو بتایا حکومت کا حصہ کہا ہماری کسی سے لڑائی نہیں حادثے کے وقت پولیس کے کردار کی بھی ہو رہی ہے جاج دلی کے سیہم اردوین کے جوال نے حادثے کے باوجود تقریر جاری رکھنے پر معافی مانگی دوسر جا کر پارٹی لیڈران سے بھی کی لیڈران نے بھی کی متاثر کنبے سے ملاقع اور حکومت اتر پردیش کی سبھی محکموں کو ادار کہا اردو کا دوسری سرکائی زبان کے طور پر ہو استعمال اردو میں آئی درخواستوں پر ضرور ہو کاروائی تو آج جن بڑی خبر میں فیلحال اتنا ہی آپ عالمی سمیہ کو انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے لوگ آن کر سکتے ہیں سمیہ لائیو ڈاٹ کام اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیہ ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئینہ حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کارمہ عالمی سمیہ سچ کی پہچان سمیہ سمیہ پریورتن ہے سمیہ سنجیونی ہے سمیہ منوش ہے برکمان ہے بھوش ہے معصوم ممتہ کی نیتی سی چھپی ہے سمیہ سبھی کا ہے سمیہ تمہارا ہے ہم سمیہ یہ سمیہ ہمارا ہے نہیں یہ سمیہ کے ساتھ ملک و ملت کے مسائل کا امبار کون ہے ان کا ذمہ دار سیاسی لیٹوں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار دیکھئے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات آٹھ بجے اور اتوار کی دو بھر دو بجے صرف عالمی سمیہ پر آداب یہ ہے سمیہ نیوز نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیہ چوبیس گھنٹے کا اردو نیوز چینل میں ہوں عمران خان خبرنامے کے ساتھ سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز آدمی سمیہ ہیڈ لائنز پرستر کرتی ہیں کیش کے دکنگ آف ہیروی گجیندر کی موت معاملے پر پولیس نے خود کو بتایا حکومت کا حصہ کہاں ہماری کسی سے لڑائی نہیں حادثے کے وقت پولیس کے کردار کی بھی ہو رہی ہے جانچ بلی کے سی ایم ارگن کے جوال نے حادثے کے باوجود تقریر جاری رکھنے پر معافی مانگی دو سا جاکر پارٹی لیڈران نے بھی کی متاثر قنبے سے ملاقات بیہار میں توفان سے متاثر علاقوں کے دورے پر وزیر داخلہ راجنات سنگھ وزیرالہ نتیش کمار بھی گئے ساتھ پچیس اور چھبیس اپریل کو پھر توفان کا ارگ حکومت اتر قدیش کی سبھی محکموں کو ہدایت کاج اردو کا دوسری سرکاری زبان کے طور پر ہو استعمال اردو میں آئی درخواستوں پر ضرور ہو کاروائی اور اسرائیل کی غازہ پر گولہ باری شروع ہواس کے ٹھکانوں کو بنایا گیا نشانہ سہیونی علاقے میں راکٹ ڈاغنے کا لگایا الزام آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمائے خبر تفصیل سے ڈلی پولس نے کہا ہے کہ گجندر کی موت کے معاملے میں جو بھی مناسب کاروائی ممکن ہے وہ کی جا رہی ہے پولس کمیشنر بی ایس بسی نے یہ بھی کہا ہے کہ پولس کی کسی بھی سرکاری محکمے سے کوئی بھی لڑائی نہیں ہے اور وہ قانون کی مطابق کام کرتے رہیں گے حالانکہ دلی کے سی ایم اور ڈپٹی سی ایم سے پوچھ گچ کے بارے میں بسی نے یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق جو باتیں خوفیہ رکھی جائیں گی ان میں احتیاط برتی جائے گی پولس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ صاف ہے کہ گجندر سنگھ کی موت لٹکنے کی وجہ سے ہوئی میں ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کے تحت کرتے ہیں اور جو بھی مناسب ہوگا وہ کیا جائے گا سر دلی پولیس نے کوئی لڑائی کو کوئی لیٹر دیا ہے کہ وہ ڈپٹی سی ایم اور ڈپٹی سی ایم سے کوشش نہیں کرنا ہے دیکھئے اعزا ہے کہ میں ایک سمپل سی بات کہوں گا اگر میں نے کوئی چٹھی دی ہے یا نہیں دی ہے اس بارے میں میں کوئی جانکاری نہیں دینا چاہوں گا تو میں صرف اتنا کہوں گا ہم جو بھی کرتے ہیں قانون کے دہرے میں کرتے ہیں اور قانون کے مطابق کرتے ہیں فاریو انفرمیشن پولیس is an instrumentality of law لگی سر انڈیا is a country where we have rule of law اور پولیس being an instrumentality of rule of law has to ensure that its actions are legal within the domain of law آپ لوگ کیا پروچھ کر رہے ہیں جو بھی اوشک ہوگا دیکھئے انفیسٹیگیشن میں جو بھی اوشک ہوگا وہ کیا جائے گا اور صحیح سمیب پھر اس کی آپ کو صحیح جانکاری دی جائے گی دلی پولیس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہم سرکار کا ایک انگ ہیں ہمیں سرکار کے ہر انگ کے ساتھ میں مل کے کام کرنا ہے آبادی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ نے بھی راجستان کے دو ساتھ جا کر گجندر سنگھ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر وہاں سخت انتظامات کیے گئے تھے اس موقع پر سنجے سنگھ نے کہا کہ دلی حکومت گجندر سنگھ کے کنبے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس سے پہلے دوسا کے سی او پرکاش شندر نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی ہے اور انتظامیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے پختہ انتظامات کیے ہیں پر جو انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ کسانوں کے مدعے پر شہید ہوئے ہیں تو ان کو دلی سرکار کی اور سے کسان سہید کا درجہ دیا جائے دوسری بات کہ پریوار کے کسی ایک سدستے کو جب ان کی آئے اٹھارہ سال ہو جائے تو دلی سرکار میں نوکلی دی جائے تو ان دونوں باتوں پر میں سری اربین کیجنیوال جی سے جا کر بات کروں گا اور نشچت روپ سے دلی سرکار اس کے بارے میں ایک سکاراتمک فیصلہ لے گی جو بات پریوار نے رکھی ہے اس کو نشچت روپ سے گم بیٹا سے ہم لوگ ناراج کی تو اب یہ ایسی بات ہے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی طاقت ہے نہیں اور یہ ہوا ہے تو وہ تو وہی بھی کچھ جانتے ہیں اگر انہونی ہمارے ساتھ ماندان ہونی ہوئی ہے جو مافی مانگنے کی بات آ رہی تھی کیا مادی پاکی مافی تو ایک سبت ہے مافی تو کوئی کسی سے کیسے ہی مانگ لے آج اتنے بڑے اس میں راج نیتے ہوتے ہوئے بھی اور وہ ایک چھوٹی ایسی بات تو مافی مانگنے سے ماں کی ماں کے پورتی کرنا چاہتے ہیں میری سنتوشتی کو یہ اس سے سنتوشتی ہوتی ہے جیسا جوان اس سے پہلے گجندر کی موت کے بعد پہلی مرتبہ دلی کے وزیراعال آرون کیجروان نے بھی اپنی زبان کھولی کیجروان نے این آئی کو دیئے ایک انٹرویو میں مافی بھی مانگی کیجروان نے کہا کہ اس معاملے پر سیاست بند ہونی چاہیے اور کسانوں کے مفاد کے لیے قدم اٹھائے جانے چاہیے کیجروان نے دلی پولس کی طرف سے لگائے گئے تمام عظامات کو بھی مسترد کر دیا ہے انہوں نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت گجندر کو پیڑ سے اتارا گیا تب وہ زندہ تھا اور اسے آم آدمی پارٹی کے کارکنان اسپتال لے کر گئے مجھے پورا یقین ہے اسی نبی پرسنٹ لوگ کے دل میں دیا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو اوپر چڑھ کے اس کو بچانے کی کوشش مجھے لگتا ہے جنینلی ان لوگوں کو ایسا نہیں لگاؤ گا اور شاید تو جب وہ یہ اس کی باڈی نیچے اتری تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو طرح انت اسپتال بھیجا گیا کچھ آم آدمی پارٹی کے وولنٹیوز اس کو اسپتال لے کے گئے اس کے بعد میں نے بولنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ بولنے کا بلکل من نہیں کرا گلانی آ رہی ہے لیکن پھر میں نے اپنی بات میرے کو ایک گھنٹے کا بھاشن دینا تھا میں نے شاید دس پندرہ منٹ میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے ہاں یہ میری گلتی تھی شاید مجھے نہیں بولنا چاہے تھا اس ٹائم لیکن اس ٹائم یہ بات نہیں سوجھی اس کی وجہ سے کسی کی بھی سمویدنا کو اگر ٹھیس پہنچی میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں لیکن اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے جو چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مطلب ہر ایک گھنٹے کے بعد اس طرح کی میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہیں پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے مجیسٹریٹ اپنی جانچ کر رہا ہے کوئی بھی دوشی ہے اس کو فانسی لٹکا دو اس کو سزا دے دو جو دیشی ہیں اس کو سزا دے دو لیکن میری ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے کہ کسان اس دیش کے اندر آدمتے کر رہے ہیں چرچہ کو اس کے اوپر لے آو دلی کے وزیراعالہ ارون کیجروال نے بھلے ہی گجیندر کی موت کے لیے معافی مانگ لی ہو لیکن بی جے پی اس ایشو کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیاریات بی جے پی کارکوران نے یو پی کے لکھنوں میں زبردست مظاہرہ کیا اور کیجروال کا قتلہ نظرات اشکیان مہیندلی کے صادق وزیراعالہ شیرا دکشت کا کہنا ہے کہ کیجروال کو اب دھنہ کرنے والا یا پھر اپوزشن کا رول ختم کر کے ریاست کے وزیراعالہ کے رول میں آ جانا چاہیے اب یہ درگھٹا ہو گئی اور ایک فارمر کی موت بھی ہو گئی اس کے بعد اس کو پولیٹسائز کرنا اور خاص کر میں یہ بات ٹپنی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کیجروال جی جو دلی کے مکھے منتری ہیں انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی تو انہیں کے کہنے پر تو وہ فارمر آئے ہوں گے نا اور انہوں نے اب لانشن لگا رہے ہیں پولیس کے اوپر یا فلاں کے اوپر تو یہ لانشن لگانے کا ٹائم نہیں ہے جو آپ کر سکتے کھید کریے گا اب ایکسپرینیشن دے رہے ہیں کہ کیا کر دیا کیا نہیں کرا تو میں تو اتنی پرارتنا آپ لوگوں کے مادہم سے کروں گی کہ کیجروال جی کو اب مکھے منتری کا رول ادا کرنا چاہیے ایک اپوزشن کا یا ایک کیول دھرنے دینے والا رول ختم کر دینا یہاں وقت تو چلا ہے ایک بریک کا لوٹنگ اور بھی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں موسیقی